بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جواب ہے مفتہ اسماعیل کا جو نیچے انٹرویو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور شوقت ترین نے آئی ایم ایف سے تیس روپے پر لیٹر پیٹرولیوم ڈیویلپمنٹ لیوی اور سترہ پرشنٹ سیز ٹیکس کا وعدہ کیا تھا سب سے پہلے تو مفتہ کی جو ابھی ٹون میں دیکھ رہا تھا تو اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک نہائیت ہی شکس خردہ فرسٹیٹ وزیر خزانہ جس کے پاس کوئی حل نہیں اور جس نے چالے دن میں پاکستان کی معیشت کا ویڑا گرہ کر دیا وہ نظر آ رہا تھا مفتہ اسماعیل کہیں سے بھی کانفیڈنڈ نظر نہیں آ رہا تھا دوسری بات اب یہ کہ میں مفتہ اسماعیل کو یاد کرا دیتا ہوں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے فانانس منسٹری اور یہ اس کھیل کے نئے کھیلاری ہیں دو ازار اکٹھارہ کو جب یہ آخری دن میں میں وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں سترہ فیصد سیلس ٹیکس اصول کیا تھا اور تیس رویے پر لیٹر پیٹرولیم لیوی لیا تھا اور پچھلے اس کے ایک سال لیتے رہتے ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ یار آئی ایم ایف کو جو ہے عمران خان نے وعدہ کیا تھا عمران خان اور شوکر ترین نے تو پچھلے پورے سال پیٹرول پہ سیلس ٹیکس نہیں لیا پاکستان میں تاریخ رقم کی ہے اور یہ بچوں والی باتیں بہوکوفو والی باتیں کرتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ شوکر ترین اور یہ جو ہے ایک دن جھوڑ بولنا چھوڑ دیں جھوڑ تو تمہارے پکڑے گئے تم کہتے تھے چار فیصد کی رفتار سے جی ڈی پی بڑھی ہے پھر اس کے بعد پریشرائز کرتے رہے لوگوں کو کہ جو ہے چار فیصد کرو جو چھ فیصد آ رہی تھی میرے ساتھ سے ساڑھے چھ سے پونے ساتھ فیصد آ رہی تھی ابھی بھی تم لوگوں نے کام دکھا گیا جھوڑ تو آپ بولتے رہے کہ بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ شوڑ کے گئے ہیں تیرہ ارب ڈالر پہ کھڑا ہوئے نو ماہ میں تو بطر کہاں پہ آپ جھوٹے تو سارے آپ ہو اس کے بعد کہتے ہو کہ جی عمران خان جھوڑ بول رہا ہے ابھی تک دو فیصلے آپ نے کیے میری نظر میں اور دونوں فیصلے جو بلنڈر مارے ہیں آپ نے بہت بڑے پہلا فیصلہ یہ تھا جو چھے دن ملک کھول دیا ملک میں تیل نہیں بجلی نہیں اس کی ویسے ملک میں بے انتہا کی لوڈ شیڈنگ دوسرا فیصلہ بھی آپ نے امپورٹ پہ پابندی لگا کہ پھر بولا چھے ارب ڈالر کی بچت ہوگی ایک ارب ڈالر کی بچت نہیں ہوگی اس سے مہنگائی شہروں میں جو ہے دکانوں میں چیزیں نہیں مل دی اب بزار میں جا کے تو دیکھیں پہلے بھائی اپنا قبلہ خود تو صحیح کر لو دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دی اگر وزارت خزانہ کا عدہ لینا تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی فیصلے کرنے کی قوت تو رکھو اس کی اہلیت تو پیدا کرو پھر اس کے بعد بات کرنا